اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید الفطر آیا چاہتی ہے آج آپ سے عید الفطر کی چند سنتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں تاکہ آپ بھی ان کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس دنیا کو امن و آمان کا گہوارہ بنا دے اور صحیح امانوں میں عید کی خوشیوں سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس پنڈیمک کو دور کر دے برائیاں بیمانیاں گناہوں ہر قسم کی آفات و بلاؤں سے ہمیں بچا لے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور کشمیر ہو کہ فلسطین ہو کہ اور دیگر مقامات ہو دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہے اللہ اس کا قلعہ کا معاف فرما دے آمین یا رب العالمین تو آئیے عید الفطر کی سنتیں دیکھتے ہیں پہلی وہ امام قرطبی سے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 3 صفہ 479 پر بیان کرتے ہیں کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کرنا دوسری تکبیرات کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ مسنف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے حدیث نمبر 5652 اسی طرح نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 984 پھر اسی طرح امام بحقی روایت کرتے ہیں غسل کا کرنا پھر اسی طرح امام بحقی روایت کرتے ہیں اچھا لباس پہننا اسی طرح امام ابن ماجہ حدیث 1098 میں بیان کرتے ہیں کہ خجبو کا لگانا اور مسواق کا کرنا اسی طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں نماز عید الفطر سے پہلے تاق خجور کھانا یعنی آڈ نمبر آف خجور ایک تین پانچ ساتھ اسی طرح امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ عید گاہ پیدل جانا جا سکتے ہیں ورنہ ایک اور طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو جیسا ہم رہتے ہیں ہم تو بہت دور رہتے ہیں مساجد سے جائیں عید کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہو کہ آپ گاڑی لے جائیں پارکنگ لوٹ میں تھوڑا دور پارک کریں پھر وہاں سے پیدل چل کے چلے جائیں تو ایک طریقے سے اس میں عمل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جامعہ ترمیزی کی روایت ہوگی نہیں عید گاہ کا پیدل جانا اچھا پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ عید گاہ جانا اسے امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں روایت کی حدیث اچھا پھر گھر سے عید گاہ جانے تک تک بھی رات کہنا امام بہقی روایت کرتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتے لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں باتوں میں شغل میں کوئی کسی چیز میں اور استغفراللہ العظیم بعض لوگوں کو تو یہ خیال بھی نہیں رکھتا وہ ڈیک آن کر دیتے ہیں گانے لگاتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں استغفراللہ العظیم یا عید کی نماز پڑھ گے نکل رہے ہیں تو گانے لگا لیے یہ وہ وقت ہے کہ جب تکبیرات کہی جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ گھر سے عید کا جانے تک تکبیرات کہنا ہے اور ان تکبیرات کا ذکر تو میں نے آپ سے کہا کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں آتی ہے یہ بھی تکبیرات کا کہنا یہ بھی سنت ہے اسی طرح امام بخاری ہی روایت لاتے ہیں کہ نماز عید الفطر کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اچھا پھر فتح الباری میں جو شرح صحیح البخاری ہے اس میں عید الفطر کی مبارک بات کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ فتح الباری کی جلد نمبر دو صفحہ پانس سترہ پر کہ عید الفطر کی مبارک بات اس الفاظ سے دی جائے کہ تقبل اللہ مننا و منکا کہ اللہ قبول فرمائے تمہاری طرف سے اسے قبول فرمائے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے اور اس کے عامال کو قبول فرمائے کیسے تو عید مبارک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اور دعا یا کلمات بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہمارے عامال کو قبول فرمائے اگر عربیت نہیں آتی اتنی کہ تقبل اللہ مننا و منکا تو اس کو اردو میں کہہ دیں اللہ اکبر تو اللہ تعالی ہمارے رمضان و مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عید کی خوشیاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی